اسلام علیکم پاکستان میں ایک سپیشل کوٹ نے جنرل مشرف کو سزائے موت ڈیتھ سینٹنس سنائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ ایک اور بہتی سیاہ دن بلیک ڈے ہے اور یہ فیصلہ بہتی متنازع ہے بہتی نیگٹیف فیصلہ ہے یہ صحیح ہے کہ اس وقت دس پاندرہ بیس ویسد لوگ جو ہیں جن کا تعلق سیاسی جماعتوں سے بھی ہے جن کا تعلق میڈیا سے بھی ہے جن کا تعلق انٹیلیجنسیا سے ہے وکلا کمیونٹی میں ہے وہ اس ڈیتھ سینٹنس کے جنرل مشرف کی ڈیتھ سینٹنس کے فیصلے کو ویلکم کر رہے ہیں اور وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا تاریخی فیصلہ ہے ایک ہسٹورک فیصلہ ہے ایک ایسا فیصلہ جس کے بعد پاکستان میں ملٹری انٹرونشنز کے راستے میں ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی ایک ڈیم کھڑا ہو جائے گا اور یوسورپرز کو پتہ چلے گا ان کو خوف ہو گا ان کے ذہن میں کہ ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا ویسے ویسے یہ آوازیں بہت کمزور ہوتی چلی جائیں گی اور اس فیصلے کو دنیا بھر میں اور پاکستان کے اندر بھی اسی طرح سے منفی انداز سے نیگٹیو طریقے سے دیکھا جائے گا جیسے انیس سو اناسی نائنٹین سیونٹین نائن کا جو زلفقار علی بھٹو کا کیپٹل پانشمنٹ کا ڈیسیشن تھا اسی طرح سے اسے دیکھا جائے گا اور میں آپ کو ایکسپین کرنا چاہوں گا اس ویڈیو کے اندر کہ شاید یہ فیصلہ زلفقار علی بھٹو کے فیصلے سے بھی زیادہ نیگٹیو قسم کے فیصلے کے طور پر دیکھا جائے گا میں آپ کو ایکسپین کروں گا اس ویڈیو میں لیکن سب سے پہلے میری آپ سے ریکویس یہ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں میں یوٹیوب کے اوپر ایک چھوٹی سی کمیونٹی کرنا چاہتا ہوں جہاں ہم آئیڈیاز کو ڈیبیٹ کر سکیں اور میں آپ کے کومنٹس جہاں تک ممکن ہوگا ان کو پڑھنے کی بھی کوشش کروں زلفقار علی بھٹو کیا جو فیصلہ تھا کیپٹل پانشمنٹ کا اس کے ڈیفنس میں اس میں یہ ایکسکیوز آفر کیا گیا ہے اور کیا جائے گا کیا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک ملٹری ڈکٹیٹر جو نہ صرف ملٹری ڈکٹیٹر تھا بلکہ بہت ہی ظالم تھا بہت ہی فاسق تھا بڑا خطرناک تھا بڑا منافق تھا بڑا بے رحم تھا بڑا سندل تھا اس نے عدالتوں کو اور ججز کو اور انتظامیاں کو اور پروسیکیوشن کو اور میڈیا کو سب کو منیپلیٹ کر کے ایک ایسی صورتحال پیدا کی جہاں سپریم کورٹ آف پاکستان نے لاہور ہائی کورٹ کی دیوی جو کیپٹل پانشمنٹ تھی ڈیت سینٹنس تھا اس کو اپھولڈ کیا اور اگر یہ سب ایکسٹرنل سرکمسٹینسز اس خوفناک خطرناک مارشلہ ایڈمینسٹریٹر کے جنرل زیا کی شکل میں نہ ہوتے تو پھر ظلفکار علی بھٹو کو عدالتیں جو ہیں ان کی کیپٹل پانشمنٹ کو اپھولڈ نہ کرتے لیکن ایک بہت بڑا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ظلفکار علی بھٹو کے اوپر مرڈر کا چارج تھا قتل کا چارج تھا نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کا چارج تھا جنہیں نمارش دس اور کیرہ کی درمیانی رات انہیں سو چوہتر میں انہیں قتل کیا گیا تھا اور جہاں تک جہاں تک جہاں تک فیصلہ ہے جو کیس ہے اس کی لیگل ٹیکنیکیلٹیز پہ بہت بحث ہو سکتی ہے جس چیز کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا جس کی ایویڈنس اگرس کرتی ہے اگر آپ سٹینلی والپٹ کی کتاب ظلفی اف پاکستان بھی پڑھیں اور بھی وہ زمانے کے پورانے جو نائنٹین سیونٹیز اور ایٹیز کا لٹرچر ہے اردو کے اندر ہے انگلیش میں تو آپ کو خاصی اس کی کلیر ایویڈنس ملتی ہے اور عدالت کے سامنے بھی آئی کہ مارنے والے فیڈرل سیکیورٹی فورس ہی کے لوگ تھے فیڈرل سیکیورٹی فورس کو ظلفکار علی بھٹو نے نائنٹین سیونٹی ٹو کے شروع میں قائم کیا تھا مسعود محمود جو ہیں وہ اس کے سیکنڈ اس کی ڈائریکٹر جنرل تھے جو پولیس سرویس پاکستان سے جن کا تعلق تھا سبل سرویسس سے ان کا تعلق تھا اور ایف ایس ایف پہ اس پہ تو کوئی شک نہیں آئے کہ نواب احمد خان کا نواب احمد رضا خان کا جو مہرر ہے وہ ایس ایف ایف نے کیا لیکن ایف ایس ایف جو ہے اس کے اوپر اور بھی بہت سے قتل کے اقدامات کا الزام تھا جس میں ڈاکٹر نظیر احمد جو جماعت اسلامی کے ایک ایک ایکٹیوست تھے ان کے ایک لیڈر تھے جو بھٹو کے بعد خلاف تھے نائنٹین سیونٹی فور یا سیونٹی تھری میں ڈاکٹر نظیر احمد کا ان کے کلینک میں قتل ہوا اور یہ ڈی جی خان سے تھے اور اس وقت بھی الزام جو ہے وہ فیڈنل سیکیورٹی فورس ایف ایس ایف کی اوپر لگا اسی طرح سے نائنٹین سیونٹی سیونٹی فور میں لیاقت باغ میں اپوزیشن کی ایک ریلی پہ اندہ دن فائرنگ ہوئی بہت سے لوگ وہاں پہ جہاں بھاک ہوئے اور اس وقت جو اے این پی کے لیڈر تھے ولی خان صاحب انہوں نے کھلن کھلا یہ الزام لگایا تھا اس کو دوبارہ ریوائیو کیا اس مقت میں کو تو ایف ایس ایف کے جو ڈی جی تھے مسعود محمود وہ سٹریٹ اپروول بن گئے سٹریٹ اپروول بن گئے اس کے سٹریٹ پرٹنس بن گئے اب جو بیسک چیز سمجھ آتی جو بڑی ایک ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ جس طرح سے یہ ایبیڈنس تھی جس طرح سے یہ کیس تھا جس طرح کے یہ شواہد تھے کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں تھا اگر ہم مسعود محمود سٹریٹ اپروول نہ بنتا اگر مسعود محمود جو ایکس ڈی جی ایف ایس ایف تھے وہ بھٹو کے خلاف پوری گواہی نہ دیتے تو زلفکار علی بھٹو کو سزائے موت تو دور کی بات ہے شاید زلفکار علی بھٹو سٹریٹ اوئے اس کیس سے ایکوٹل ہو جاتے ان کا ایکوٹل ہوتا وہ اس کیس میں سے باہر نکلاتے تو نارمل کورس میں اگر ہائی کورٹ فنکشن کرتی اگر بھٹو کو سیشن کورٹ میں ٹرائل کا موقع ملتا جن کو نہیں ملا سیشن کورٹ کا موقع ہی نہیں ملا سیدھا ہی ٹرائل ہائی کورٹ سے شروع ہوا پھر ہائی کورٹ کے جج مولوی مشتاق ان کے ایک سفون اینیمی تھے ان کے دشمن تھے زلفکار علی بھٹو سے شدید نفرت کرتے تھے انہیں وہاں پر ان کے سامنے یہ کیس سنا گیا اوپن لڑائی ہوتی تھی کورٹ میں زلفکار علی بھٹو مولوی مشتاق کے دمیان اور پھر سپریم کورٹ کے ججز کو بھی ہٹایا گیا جبری دور پہ ریٹائر کیا گیا انڈر پریشر لائیا گیا طرح طرح کے پریشر ٹیکٹ تھے ورنہ اگر نارمل کورس میں یہ کیس چلتا عدالت نارمل کورس میں فنکشن کرتی تو پھر زلفکار علی بھٹو کو عدالت سزائی موت نہ دیتی but having said this at the same time پاکستان کی جو history ہے اس میں اگر عدالت کی technicalities کو چھوڑ دیں تو اس پہ بھی ایک consensus ہے near consensus ہے کہ نواب احمد رضا خان قصوری جو ہیں ان کا جو قتل ہے وہ fsf نے ہی کیا اور fsf ایک ایسی organization تھی جو directly accountable تھی to the prime minister of پاکستان in fact وہ president تھے جب انہوں نے اس کو create کیا تو وہ بھٹو صاحب کو directly accountable تھی وہ police کے کسی group کو district management کو ministry of interior کو forge کو کسی چیز کو بھی accountable نہیں تھی سو یہ چیز بڑی clear ہے اس پہ consensus ہے کہ قتل تو ذلفقار علی بھٹو نہیں کروایا لیکن عدالتی process میں prosecution کے process میں وہ شاید چیز جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتی تھی اس پہ اگر کسی کو disagreement ہے تو آپ ضرور مجھے لکھیں میں اس کا جواب دینے کی کوشش بھی کروں گا اب ہم آتے ہیں آگے جنرل مشرف کے trial پہ چلتے ہیں جنرل مشرف کا جو actual جرم ہے وہ ہے 12 اکتوبر 1999 کا جب جنرل مشرف نے direct military intervention کی اور former prime سور نواز شریف صاحب کی elected government کو ہٹایا اگر جنرل مشرف کے اوپر پاکستان کی سپریم کورٹ پاکستان کی کوئی بھی political party یا government case بناتی 12 اکتوبر 1999 کا تو میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں میں درجنوں ٹیلیویشن پروگرامز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ وہ case بنتا تھا وہ definitely ایک case بنتا تھا لیکن problem یہ ہے کہ 12 اکتوبر 1999 کے جو military intervention تھی جنرل مشرف کی وہ بڑی popular تھی اس کو پاکستان کی تمام اگر ساری نہیں تو اکثر سیاسی جماعتوں نے اور لیڈروں نے اس کو welcome کیا ان کے بیانات اخباروں میں چھپے اس کو پاکستان کی جریدوں نے اخبارات نے اس وقت کے میڈیا نے سیاسی جماعتوں نے سیاسی leaders نے جو سماجی شخصیات ہیں انہوں نے اس کو welcome کیا اور جب اس intervention کو زفر علی شاہ کیس میں challenge کیا گیا تو پھر مئی 2000 میں جو سپرین کوٹ کا فیصلہ آیا جس کا بقیادہ نمبر ہے سی ایم آر 1137 12 میں 2000 کا یہ فیصلہ ہے اس میں سپرین کوٹ پاکستان نے لکھا کہ یہ ایکٹ تو unconstitutional تھا لیکن اس ایکٹ کو population کے بہت بڑے حصے نے welcome کیا ہے اور یہ لگتا ہے کہ اس فیصلے کو governed کا consent حاصل ہے اسی فیصلے میں زفر علی شاہ فیصلے میں جو سپرین کوٹ کے فیصلہ ہے اس فیصلے میں جگہ جگہ یہ بھی لکھا گیا کہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو elected تھی لیکن اسے عوام کا جو احتمات تھا وہ ختم ہو چکا تھا وہ گورنمنٹ بہت unpopular تھی وہ صحیح govern نہیں کر اس میں اکتوبر نومبر 1999 کے اخبارات اور جریدیں نکالے جائیں گے تو آپ کو میسیب ایبیڈنس مل جائے گی اس پاپلر ویلکم کی جو اس ملٹری انٹیوینشن کو ویلکم کیا گیا تھا لیکن تین نومبر دو ہزار ساتھ میں جہاں جنرل مشرف نے امیجنسی لگائی اور جنرل مشرف نے 42 یا 43 ڈیز کے بعد ختم کر دیا میڈیا پہ لگی پابندیاں ختم کر دیں یونیفارم اتار دیا ایک ریزنبلی فیر الیکشن کروائے جس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پیم ایلن میجر سیاسی جماعتیں بن کے اُبرے اور جنرل مشرف کے اپنے جو ایلائیس تھے چودی شجاعت پی ایم ایل کیوں وہ لوگ الیکشن ہار گئے اور اس پولٹیکل ٹرانزیشن اور اس چینج کے نتیجے میں جنرل مشرف کی سیاسی حیثیت ختم ہو گئی وہ پریزیڈن ضرور بن گئے لیکن ایک پولٹیکل پروسس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم نے مل کے ان کو کنفرونٹ کیا امپیچمنٹ کا خطرہ تھا جنرل مشرف کو پاکستان کے سین سے نکلنا پڑا اور یوں ایک بریلین طریقے سے پیسفل طریقے سے پولٹیکل ٹرانزیشن ہوئی اب یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ اگر تھرڈ نومیمبر دو ہزار ساتھ کو جنرل مشرف وقتی طور پر وہ امرجنسی نہ لگاتے اور جس قسم کی پولٹیکل موف کی جا رہی تھی افتخار چوہدری صاحب ان کے گھپ کی طرف صرف اس میں بہت سے وکلا بہت سے لوگ شامل تھے تو پھر کیا پاکستان میں سکسیس پیسفل دس میں اور آگے پیچھے جو آرٹیکل سکس ہے اس میں تبدیلیاں کی گئی اس کی عبارت اس کی لینگویج کو بدلا گیا اور وہاں پہ سیکشن فور ون سیکشن فور ٹو اور سیکشن فور تھری آف ڈی ایٹین ایمیڈمنٹ ایکٹ دو ہزار دس کے تحت نئی لینگویج انٹریڈیوز کی گئی یہ لینگویج پہلے نہیں تھی نائنٹین سیونٹی 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 جسے یہ سمجھ آتا ہے جو اس وقت انٹینشن یہ تھی جنرل مشرف کو پکڑنے کے لیے پھسانے کے لیے ایک پرسن سپیسیفک جنرل مشرف سپیسیفک ایمیڈمنٹ جو ہے وہ آئین میں کی گئی اور میری جہاں تک انڈرسیننگ ہے کہ نائنٹین سیونٹی تھری میں جو آرٹیکل سیکس پاکستان کا قانون تھا وہاں ہائی ٹریزن کے لیے ڈیتھ پینلٹی یا ڈیتھ سینٹنس کو بھی کہیں کلیرلی ڈیفائن نہیں کیا گیا تھا یہ بھی اخترعہ اور انسرشن جو ہے بعد میں کی گئی ہے یہاں پہ آپ کو کلیرلی ایک پولٹیکل پروسس اور ایک پولٹیکل میلہ فائیڈی نظر آتی ہے جو اگر آنے والی جنریشن کے لیے کی جاتی تو اس کی سینس ہوتی لیکن جن لوگوں نے اور جن پولٹیکل انفلوینس نے یہ ایمینڈمنٹس کی اس میں ظاہر ہے کہ پی ایمیل این شامل تھی نواز شریف صاحب اور ان کے رفقہ اکار شامل تھے انہی لوگوں نے جنرل مشرف کے اوپر کیس کو انسیٹیوٹ کیا بکرس دو ہزار نو اور دس میں افتخار چوادی صاحب جو سپرین کورٹ میں واپس آ چکے تھے انہوں نے کوشش کی کہ جنرل مشرف پہ جو ہے آرٹیکل سکس کا مقدمہ انسیٹیوٹ کیا جائے انہوں نے اس وقت کے اٹرنی جنرل ارفان قادر کو جو پہلے لاہور ہائی کورٹ کے ججبی رہ چکے ہیں انہیں بلایا اور ارفان قادر انہوں نے کہا کہ جنرل مشرف پہ آرٹیکل سکس جو ہے انسیٹیوٹ ہونا چاہیے بنتا ہے اور وہی پہ اٹرنی جنرل پاکستان کی حیثیت سے ارفان قادر صاحب نے انہیں تیسے چالیس لیے جج صاحبان کو سسپنڈ کیا ہے ان کو ڈھگین کیا ہے ان کو حب سے بیجا اور حراس پہ رکھا ہے یہ ضرور ایک کیس بنتا ہے لیکن ہائی ٹریزن کا کیس نہیں بنتا اور جب جواد خاجہ اس وقت غالباً جج تھے جواد ہو رہی تھی افتخار چودری صاحب کی نے بھی ہائی ٹریزن کیا جب آپ نے ایک فیصلے کی ذریعے سو سے زیادہ جو ججز تھے سپریم کورٹ کے جو جن کی پوزشن سیں انہیں آپ نے ختم کر دیا اب اس کیس پہ جنرل مشرف کو جہاں سزائے موت دی گئی ہے اس کے اوپر بہت دلچسپ یا بہت ڈسٹربنگ قسم کی ابزرویشن جہاں وہ سامنے آتی اگر نائنٹین سیونٹی 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 لائن میں ذلفکار علی بھٹو کو جو سزائے موت دی گئی وہاں پر جو ریونج تھا یا جو موٹیویشن تھی جو گول تھا جو باہر سے عدالتوں کو اور انتظامیہ کو انفلونز کر رہے تھے جاکہ ذلفکار علی بھٹو سے جان چھڑائی جا سکے تو جنرل مشرف کے کیس میں وہی لوگ جو جنرل مشرف کے وکٹم تھے یعنی وہ جد صاحبان جو دو ہزار ساتھ نے ان کے فیصلے سے دیلیکٹلی متاثر ہوئے یا وہ نواز شریف صاحب جو انیس سو نینانوے میں جنرل مشرف کی ملٹری انٹیونشن کے نتیجے میں گرفتار ہوئے پاکت سے گئے ملک بدر ہوئے چلے خیر وہ تو سیلف ایکزائل کی تو وہ اس میں ہمیں پرنسپل پیئرز کے طور پر نظر آتے ہیں اور جتنی ایویڈنس ہمارے سامنے ہے اس میں ہمیں کلیلی نظر آتا ہے کہ جنرل مشرف کے خلاف یہ جو سارا ٹرائل انسیٹیوٹ ہوا جو آئین میں تبدیلیاں لائی گئیں یہ بیسیکلی انہی لوگوں نے اور انہی کے انفلونس کے تحت ہوئیں اور پھر نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں اس کیس کو واپس لائی گیا اس کو ری لی نظر آتی لیکن صرف اتنا ہی نہیں ہے جب پہلی سپیشل کورٹ بنی اور جسٹس فیصل عرب نے اس میں یہ فیصلہ کیا استداء اور لوگوں کو بھی اس کیس میں لائی جائے بہت بڑی اس میں لسپ بنتی ہے کہ ظاہر ہے جنرل مشرف نے اگر اگر امیجنسی لگائی اور فائنری جسٹس فیصل عرب نے اس میں تین لوگوں کو انکلیوڈ کیا اپنے آرڈر میں اور اس میں اس وقت کے ایکس پرائم منسٹر جناب شاکت عزیز صاحب سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس بنے تھے جناب عبد الحمید ڈوگر صاحب اور جو لائی منسٹر تھے زاہد حمد صاحب ان کے نام بھی اس میں ڈالے گئے بعد میں کیا اگزیک لوجک تھی فیوری دو ہزار سولہ میں جب جسٹس عاصف صحیح خوصہ صاحب نے وہ نام اس میں سے نکال دیئے لیکن بھرحال وہ نام اس میں سے نکال دیئے اور پھر کہا صرف جنرل مشرف ہی کا ٹرائل جی آئی ٹی نے جو چارجز لائے تھے جو فیکٹس اور جو ایویڈنس سامنے لائے تھے جن چیزوں پہ ایک بھرپور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی اور کیسز چلنے چاہیے تھے وہ انویسٹیگیشن بعد میں نہیں ہو سکی وہ کیسز اس طرح سے نہیں انسٹیٹیوٹ ہوئے وہ نہیں چل سکے بکوز حسن نواز حسین نواز اسحاق ڈار وہ بہت سے لوگ جن کی وٹنیس بہت ضروری تھیں وہ اس میں سے باہر رہے ہیں یہ ایک لیگل ایکسکیوز بنا کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی ان کی اپنے کیسز بھی نہیں چلے اور باقی کیسز بھی خراب ہو لیکن جنرل کیونکہ اس وقت کی گارمنٹ تھی پی 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 کی گارمنٹ بھی اس کیسز پش کرنے میں انٹرسٹیڈ نہیں تھی اور یہ جو موجودہ گارمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی یہ بھی بلکل انٹرسٹیڈ نہیں تھی اس کیسز کو پش کرنے کے لیے اور صرف پی ایم ایم ایلن کی گارمنٹ انٹرسٹیڈ تھی افتخار چوہدری صاحب کا گروپ انٹرسٹیڈ تھا تو ابھی باوجود اس کے گارمنٹ انٹرسٹیڈ نہیں تھی پروسیکیوشن جس نے یہ کیس لانا تھا وہ انٹرسٹیڈ نہیں تھی اور وہ ایک اپلیکیشن بھی لے کیا آئے لیکن عدالت نے اس کا فیصلہ کر دیا یہ بہت ایک بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ اس کیس کے حوالے سے اٹھتا ہے اٹرنی جنرل پاکستان اندر منصور خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں ان کی دانسی ہے کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا میں سمجھتا ہوں زندگی اور موت کا فیصلہ ہے بڑا سیریس معاملہ ہے جو عرفان قادر صاحب نے آج میرے پروگرم میں بھی کہا ہے اس کوٹ پہ یہ واجب ہے کہ ابھی اس کوٹ کا جنرل جنرل بھی نہیں آئی اس کوٹ کو پاکستان کے اٹرنی جنرل کو بھلا کے انہیں سننا چاہیے کہ آپ یہ کیوں واجب ہے کہ چیف جسٹس پاکستان جنب آصف سید خوصہ صاحب سے جو آرگ چیف جسٹس ہیں ان سے جو کچھ جنرل نے اسکرائب کیے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں غالبا سترہ تاریخ میں جب ان کی سپریم کورٹ پریس اسوسییشن سے ان کی ملاقات ہوئی جہاں بتایا جاتا ہے کہ تیس سے زیادہ کورس موجود تھے اور بہت سیک کومنٹس ان سے اسکرائب ہوئے ہیں اور جو وہ کومنٹس یہ ہیں کہ پرویز مشرف کا کیس بڑا واضح کیس تھا مشرف کو متعدد مواقع فراہم کیے گئے یہ لوگ معاملے قطول دینا چاہتے تھے ہم اگر اتنی جلدی نہ کرتے تو معاملہ کئی سال تک چلتا رہتا تاخیری حربوں کے باوجود معاملے کو منتقی انجام تک پہنچا ہے یہ سب سپرین کورٹ کی پریس ایلیس کہتی ہے یہ غلط سٹریٹمنٹس ہیں یہ نہیں کہیں ہے چیف چیف پاکستان چاہیے جب چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بے راہ یہ اپنے سے اگر گھڑی ہیں یہ سٹریٹمنٹ تو پھر تو عدالت کو ان کو بھولانا چاہیے انہیں فریم کرنا چاہیے تاکہ یہ اور وہ اگر کومنٹس پبلش کیے ہیں وہ اپنی ایکسپلیشن دے سکیں کہ یہ کومنٹس جو ہیں یہ انہوں نے گھڑے ہیں ان کو مس انڈرسٹیننگ ہوئی سے ان کو فیلوشپ آفر ہوئی ہیں تو جو تاثر پاکستان میں قائم ہو گیا کہ پاکستان جانے سے پہلے ریٹائیمنٹ سے پہلے اپنے لئے ایک لیگیسی کرنا چاہ رہے تھے تاکہ وہ ہورڈ میں جا کے جب فیلوشپ ہوئی رہا ہو تو یہ ان کی بہت امپورٹن لیگیسی میں سمجھتا